اصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے رمضان آج میں رمضان آج میں آج بات کریں گے استقبال رمضان کے عنوان پر رمضان کا آغاز ہے آج پہلا روزہ ہے بنیادی سوال یہی سب کے ذہن میں رہتا ہے کہ رمضان کے آغاز میں کیا کریں اس کا استقبال کس طرح کریں کس طرح سے اس مہینے کا استقبال کریں اگر سرکار دو عالم کی کردار سے استفادہ کریں تو آپ شابان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے انہی سب تناظر میں آج بات کریں گے تو رمضان سے پہلے کیا کریں انہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ سکائی پر جڑ رہے ہیں جماعت اہل سنت کرناٹا کے صدر مولانا سید محمد تنویر حاشمی صاحب مولانا صاحب بہت بہت استقبال ہے سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک بار جی شکریہ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب بنیادی سوال یہی ہے لوگوں کے ذہن میں عام روزے داروں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ رمضان کے جب آمد ہوتی ہے رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں عبادتوں کے احتمام میں کیا کیا قدم اٹھائے جائیں اور کس طرح سے اس مبارک مہینے سے استفادہ کریں برکتیں ساعتیں اپنے دامن میں بٹونے روزے دار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام سامعین اور ناظرین کو ماہ رمضان کی آمد آمد پر دل کی امیق کہلائیوں سے مبارک بار پیش کرتا ہوں رمضان شریف کی آمد سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی تیاری فرماتے تھے ویسے رجب المرجب سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے انتظار میں رہتے تھے بار بار اپنے خطبات میں رمضان کی آمد کا تذکار جمیل فرماتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعادت احادیث ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہنہ ہے اور شابان میرا مہنہ ہے اور رمضان میری امت کا مہنہ ہے اور اختلافِ انفاظ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کو اپنا مہنہ فرمایا اور رمضان کو اللہ تعالی کا مہنہ بھی ارشاد فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل عمومی طور پر جو مسروفیات ہوا کرتی تھی ان مسروفیات سے پارک ہونے کی ترقید فرماتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں عبادت میں گزر سکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی اس کی ترقید بلاتے تھے اور رمضان کے آخری دنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب بھی فرماتے تھے جس میں رمضان مبارک کی آمد کا تذکار جمیل بھی ہوتا تھا رمضان کی تیاری سے متعلق حضور رہی سلام ہدایت فرماتے تھے اور رمضان شریف پیسے گزارا جائے اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاح عمل بھی عطا فرماتے تھے محضور صاحب ایک سوال ہے جو غیر مسلمانوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں اور واجب سوال بھی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب رمضان ہے کیا اس مہینے کو عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا روزے کی عبادت کیوں مقرر کی گئی بھوکے نہ رہ کر کیا عبادت نہیں کی جا سکتی ایسے کئی سوال ہیں جو سماج میں اٹھتے ہیں جن کا جواب جاننا ضروری ہے بتانا ضروری ہے لوگوں کو بیدار کرنا ضروری ہے کہ رمضان کیا ہے رمضان میں ہی عبادت کیوں کرتے ہیں کیا خالی پیٹھی عبادت ہو سکتی ہے سیراب ہو کر کیا عبادت نہیں کی جا سکتی دیکھئے رمضان اور مبارک اللہ تبارک و تعالی کا پسندیتہ اور منتخب مہنہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہنے کا انتخاب فرمایا ہے بنیادی طور پر اس مہنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے انتخاب سے ہے ملالی قاری ایک بہت بڑے عالم تین گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضاؤں سے مشتق ہے جس کا معنی سکت گرمی یا سکت گرم ہوا کے ہے رمضان کا لفظ اگر رمض السائم سے لیا جائے تو اس سے روزدار کے پیٹ کی گرمی مراد دی جاتی ہے رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہگاروں کے گناہوں کو چلا دیتا ہے اس منعے کو اس اعتبار سے رمضان کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی حضیلت قرآنی منجید میں بہت ہی واضح طور پر بیان فرمائیں سورت بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچھسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شہرو رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن خدل لن ناسی و بیاناتی من الحدا والفرقان فمن شہید منکو مشہر فلیسمہو یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہی کہ رمضان کا مہنہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت تصرچشمہ ہے جس میں رنماء کی رنمائی کرنے والی آیتیں نشانیاں ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں پس تم میں سے جو کوئی اس مہنے کو پالے اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ رمضان کے روزے رکھے اس اعتبار سے ماہ رمضان کی اہمیت زیادہ پڑھ جاتی ہے کہ یہ مہنہ نزول قرآن کا مہنہ ہے اور اس مہنے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے نزول قرآن کی نسبت اور روزہ رکھنے کا حکم یہ دو پیزیں رمضان المبارک کو دیگر مہنوں سے مبتاز کر دیتی ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اسی لئے رمضان ہی میں روزہ رکھا جاتا ہے ویسے سال بھر آپ اپنے طور پر روزوں کا احتمام کریں وہ نافر روزے ہو سکتے ہیں سنت روزے ہو سکتے ہیں مگر اللہ تعالی نے ہر مسلمان آقل باند مرد و عورت مقیم صحت مد پر رمضان کے پورے مہنے کے روزے فرض فرمائے اب اسے ہٹ کر کے اگر بھوکا پیاسا ایسے ہی رہا جائے تو بھوکا پیاسا آپ رہ سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے مگر مسلمان کہتے ہیں اس کو ہیں یعنی مکمل اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی حوالے کر دینا اللہ کی سپرد کر دینا اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والا وہ مسلمان کہلاتا ہے تو یہ بلیورز کے لیے ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ماننے والے ہو اللہ کی رسول کے ماننے والے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ رمضان اور مبارک کے پورے مہنے کے روزے رکھیں جیسا کی اللہ اور اس کی رسول نے رکھنے کا حکم فرمایا جی بلکل جیسا جو سنت ہے اور جو حکم ہے قرآن میں کہ روزے تم پر لکھ دئے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ بعد ہم لگاتار کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کی کہ کس طرح سے رمضان کا استقبال کریں مران صاحب اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں روایتوں کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے مہینے سے ہی نفلی اور سنت روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے یہ ان کا انداز تھا رمضان کی عبادتوں اور رمضان کی روزوں کے استقبال کا اب ایک سوال اور ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت علیہ السلام کس طرح سے رمضان کی عبادتیں کرتے تھے اور کس طرح سے رمضان کا استقبال کرتے تھے اگر آپ کو کچھ معلوم ہو تو روشنی ڈالیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ اکرام رضواللہ کی مجموعین نے بڑی تربیت پائی تھی اہل بیت ادھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مبارک افراد ہیں یہ دونوں گروہ بہتی عظمتوں والے گروہ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ آپ کے احادیث مبارکہ اور آپ کے دن و رات کے شب و روز کے عامال صحابہ کی نظروں کے سامنے بھی تھے اور اہل بیت ادھار کی نظروں کے سامنے بھی تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت پانے والے یہ مبارک افراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے تھے روزہ رکھنے کی جہاں تک بات ہے ویسے اہل بیت ادھار مجموعین کا عمل مبارک تو پرانی مجید میں اللہ تبارک وآلہ نے ظاہر فرمایا بے شمار احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت ادھار کے عیسار ان کے صبر ان کے شکر اور ان کی عبادتوں کا احادیث میں پسکرانیتہ سیرت کی ساری کتابیں سے بری پڑی ہوئے ہیں بالخصوص مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام نے سیدہ ماطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ نے امام حسن مجتبہ نے امام حسین علیہ السلام نے رمضان المبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی تصورت سے روزوں کا احتمام کرمائے یہاں تک کی بسا اوقات گھر میں اگر سہری کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو اہل بیت ادھار کا عمل یہ تھا کہ وہ پانی پی کرنے کے سہری کر لیتے تھے افتاری کے لیے اگر روٹی وغیرہ گھر میں بن جاتی تھی تو اہل بیت ادھار کا معمول یہ تھا کہ افتار کے لیے یہ سارے افراد گھر کے بیٹھ جاتے ہیں افتار کے لیے اور اس موقع پر سائل سوال کرنے کے لیے آ جاتا کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جاتا اہل بیت ادھار اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ خود پانی سے افتاری بھی کر لیتے تھے مگر آنے والے سائل کی مدد فرماتے تھے سبحان اللہ یہ اہل بیت ادھار رضو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل روزے سے متعلق تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے براہ راست فیض پانے والے اہل بیت ادھار ہیں اور براہ راست فیض پانے والے صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ وآلہ مجمعین ہیں کو تین اشروں میں باٹا گیا ہے رحمت والا اشرہ مغفرت والا اشرہ اور جہنم سے نجات والا اشرہ تو ابھی پہلا اشرہ ہے پہلے اشرے کا پہلا روزہ ہے تو رحمت والے اشرے کی کیا فضیلت ہے اس پر روشنی اگر آپ ڈالیں میں اس موقع پر آپ سے امام بیٹی نے شامل ایمان میں استقبال ربزان کے حوالے سے بڑی پیاری روایت آپ لے آئے ہیں میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو سامنین کو وہ روایت سناؤ تاکہ اس میں ان تمام باتوں کا مکمل طور پر تذکاری جہمید ہے اور اس منوان کے حوالے سے استقبال رمضان کے حوالے سے یہ حدیث پاک میں سمجھتا ہوں کہ بہتی موضوع بہتی مناسب ہے اور یہ سب کے لئے استفادے کا باعث بنے گی انشاءاللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شابان کے آخری دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدوہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو ایک بڑا عظیم مہنہ تم پر سایہ فگن ہے اور بڑا بابرکت مہنہ ہے یہ ایسا مہنہ ہے جس میں ایک رات ہزار مہنوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس مہنے کے روزے فرض قرار دیئے ہیں اور اس کی رات کی عبادت نقل قرار دی گئی ہے جو شخص اس مہنے میں کسی نیکی سے خدا کا قرب تلاش کرے اس کا سواب اتنا ہے جتنا فرض نمازوں کے مہنے کی سواب دوسرے مہنوں میں ہے اور جو شخص اس مہنے میں فرض ادا کرے اس کا سواب اتنا ہے جتنا کی رمضان کی سواب دوسرے مہنوں میں ستر فرض ادا کرنے کا سواب ہے اور یہ مہنہ سبر کا مہنہ ہے اور قبر کا سواب جنت ہے اور یہ غمخاری کا مہنہ ہے اور یہ ایسا مہنہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے اور جو شخص اس مہنے میں کسی روزہ دار کو اختار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اور دوزت کی آگ سے نجات کا ذریعہ اور روزہ دار کے مناور اس کو سواب بھی ملتا ہے اور اس سے پہلے روزہ دار کے سواب بھی کوئی کمی نہیں آتی ہے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارس کیا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزہ داروں کا روزہ اختار کرائیں حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سواب اس شخص کو بھی عطا فرمایا جائے گا جو دودھ کے ایک گونٹ یا کھجور یا پانی کے ایک گونٹ سے کسی روزہ دار کو اختار کرائے اور جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاؤس سے ایسا سہریات کرے گا کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں جائے گا اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتداء میں رحمت ہے درمیان میں مقفرت ہے اور اخیر میں دوزک سے نجات ہے اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا اور اس کے کام میں تقریب کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزک سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے یہ روایت امام بہنٹی نے شعب العیمان میں بیان فرمائی تو اس پوری روایت کو پڑھنے کے بعد ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے فرماتے تھے اور صحابہ کو کیسے ترغیب دیتے تھے اور حضور نبی اکرم سلالہ guys نے اس مہینے کی خصوصیات اس طرح سے بیان فرمائی روزے کے حوالے سے بھی عبادت کے حوالے سے بھی غریبوں مسکینوں محتاجوں اور مزدوروں کی ناداروں کی مدد کرنے کے حوالے سے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی یہ عشرہ رحمت کا عشرہ اللہ تعالیٰ کی محض فضل و کرم سے ہے ویسے اس مہینے کی ایک ایک لگے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سربراز فرمایا مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دس دس دنوں کو تیری سو میں باتا اور پہلے دس دنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مہینہ رحمت کا یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے تو رحمت کا عشرہ زائد ہی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں چودہ گھنٹے پدرہ گھنٹے گھوک و پیاس سے نفسانی خواہشات سے دور رہتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی طور پر روزہ داروں کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا حفدار بناتا ہے اس طرف ہمیں متوجہ کرائے ہو گیا مہان صاحب جیسے کی موجودہ صورتحال ہے لوگ ڈاؤن کے سبب مسجدوں اور عبادت گاہوں میں تراوی کا احتمام نہیں ہو رہا ہے گھروں میں تراوی کیسے پڑھیں اس کو لے پسو پیش ہے تو اس پر آپ رہنمائی کر سکے روشنی ڈال سکیں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں جو فقہی مسائل ہیں وہ کم سے کم حل ہو سکیں اور لوگ گھروں میں سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن کی پاسداری کرتے ہوئے سرکاری ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی عبادتیں انجام دیں دیکھیں اس سلسلے میں اکابر علماء کرام نے جس میں تمام مقاطبے فکر کے علماء کرام شامل ہیں ان سب نے رمضان المبارک سے متعلق ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی رہبری میں نمائی فرمائی چونکہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے محلی اور متعدد مرض سے متاثر ہے لوگ ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہدایت یہ دی گئی کہ آپ پنج وقتہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کی نماز مسجد میں امام موزن خدام مل کر کے ادا کریں وہاں آپ اگران چاہر کے نمازیں جمعہ ادا نہ کریں بلکہ جمعہ کے دن بھی زہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں اس پر توجہ چاہوں گا کہ جمعہ کی نماز اور پنج وقتہ نمازیں یہ فرض ہیں فرض نمازوں کے لیے چونکہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں ان حالات کے تناظر میں حکم لیا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں فرض نمازیں ادا کریں نمازیں طرح بھی سنت موقع دا ہے سنت موقع دا آپ مسجد میں ادا کریں گے تب بھی وہ کار سواب ہے اور سنت موقع دا اگر آپ گھر میں بھی ادا کر لیتے ہیں تب بھی وہ سواب کا باعث ہے فرض نماز کے لیے جب آپ کو یہ ہدایت دی گئی ہے تو بدرجہ اولاد سنت موقع دا ہمیں گھر ہی میں ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ مرز محلک مرز ہے متعددی مرز ہے اور بڑا خطرناک مرز ہے حکومت کی جانب سے وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اہدیاتی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے جو ہدایات چاری کی گئی ہیں وہ ساری ہدایات ہماری بھلائی کے لیے مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت ہماری مخالفت میں یہ ہدایتیں جاری نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سو کروڑ دستانیوں کے لیے لوگ ڈاؤن کے عوانین پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس سے قدری طور پر منفی تناظر میں نہ لے میں آپ کے چینل کے حوالے سے تمام ناظرین تمام سامعین سے بلخصوص مسلمان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ترابی کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں ہرگز مجدد میں نہ جائیں گھر میں آپ نماز ادا کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو برابر سواب عطا فرمائے گا بلکل اور ہماری بھی مولان صاحب لگاتار عوام سے لوگوں سے امت مسلمہ سے ملت سے قوم سے لگاتار یہی اپیل ہے کہ رمضان کے دوران بھی لوگ ڈاؤن پر عمل کیا جائے سرکاری ہدایتوں پر پابندی سے عمل کیا جائے اور کسی طرح سے بھی قوانین کی اصول و زوابط کی خلاف ورزی نہ کی جائے مولان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اس قیمتی وقت میں ان قیمتی لمحات میں آپ نے ہم سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا ہم سے بات کی اور قوم و ملت کی رہنمائی کی بہت بہت شکریہ ہم ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے